اسلام علیکم سلطانہ کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید جی بالکل جو ٹائٹل آپ نے پڑھا ہے وہ بالکل درست ہے کیونکہ ماہ جون کی اس شدید گرمی میں جبکہ مقامی لوگ بھی گرمی کے ستائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے بائیس سال کے بعد بما فیملی پاکستان کا چکر لگایا جرنی سے لے کر پاکستان تک کا ہمارا سفر یہ کیسا رہا اس دوران ہمیں کونسی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں کونسی ایسی چیزیں تھی جن کو ہم لوگ بھول چکے ہوئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ اور ہمیں اپنی ائرلائن میں ایسے کونسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ ہمیں ٹائٹانک کے جو مناظر تھے وہ آنکھوں کے سامنے گھونگے اگر آپ کو ان ساری چیزوں میں دلچسپی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ پاکستان جو چند ہفتے ہم نے گزارے ہیں اس دوران جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے بلکل پرانی ہوں یا آپ کی روٹین کا وہ حصہ ہوں لیکن وہ ہمارے لیے چیزیں بعض چیزیں تو بلکل نئی تھیں یا بعض چیزیں ایسی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھول چکے ہوئے تھے تو اگر ان ساری چیزوں میں آپ کا دلچسپی ہو تو آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے ولوگز دیکھنے کو ملیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ولوگ پسند آئے گا انشاءاللہ ساتھ جون دو ہزار بائیس کو ہمارا سفر جرمی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہمبوگ سے شروع ہوا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مراد میری یہ ہے کہ یہ وہ ائرپورٹ ہے جہاں سے تقریباً پورے یورپ کی فلائٹس تو ڈائریکٹ ہیں لیکن لیکن انڈیا پاکستان یا بعض اور خلیجی ممالک کے لیے اگر آپ نے پرواز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ائرلائنز جو ہیں وہ چینج کرنے پڑتی ہیں تبدیل کرنے پڑتی ہیں اس مرتبہ پاکستان سفر کرنے کے لیے یعنی پرواز کرنے کے لیے ہم نے ترکش ائرلائن کا انتخاب کیا اور ترکش ائرلائن میں میرا ذاتی طور پر پرواز کرنے کا یہ بلکل پہلا اتفاق تھا ترکش ائرلائن کی جو سروس تھی وہ کیسی تھی انشاءاللہ آنے والے ولوگز میں وہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو بھی ملے گی صبح کے وقت چونکہ ہم نے ناشتہ کر کے گھر سے نکلنا تھا اس لیے فریج میں جتنی بھی بچی ہوئی سبزیاں تھی ان کو ہم نے انڈوں میں مکس کر کے ایک اوملیٹ کی شکل دے دی اور یہ اوملیٹ آخر میں کافی لذیذ بنا تھا کیونکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہو تو آپ فریج کو بلکل بند تو نہیں کر سکتے لیکن سبزیاں یا پھل وغیرہ ہوں تو ان کو اتنی دیر تک راکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ خراب ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے جس دن ہم لوگ یا جس وقت ہم لوگ گھر سے نکلے اس دن ہمارے شہر کا درجہ حرارت بارہ سے تیرہ سینٹی گریڈ تھا یعنی جرنی کے لحاظ سے بھی موسم کافی تھنڈا تھا یہ بہت ساری گھرے لو خواتین کی طرح ہم نے نیل پولش جیب میں رکھ لی تھی کہ گاڑی میں بیٹھ کے لگائیں گے کیونکہ آخر میں جو گھرے لو خواتین ہوتی ہیں ان کو بہت سارے کام سار انجام دینے ہوتے ہیں میں بات کر رہی تھی موسم کی جرنی کا موسم ایسا ہے چاہے موسم گرمہ ہو چاہے موسم سرمہ ہو یہاں پر بارش کافی ہوتی رہتی ہے اس لیے جو بارش والی جیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے جرمن قوم کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی وقت کی پابندی بھی ہے جرمن لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وقت مقرر بلکہ اس سے بھی چار پانچ منٹ پہلے جائے مقام پر پہنچا جائے تاکہ کسی قسم کی دکت یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میرے خیال میں اس قوم کی کامیابی کا یہ ایک بہت بڑا راز بھی ہے تقریباً سوا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اس وقت ہم لوگ ہمبوگ ائرپورٹ کی حدود میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو یہ بات معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ہی ائرپورٹ کی پارکنگ کافی مہنگی ہوتی ہے ہمبوگ ائرپورٹ پہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے یعنی اگر آپ پچیس سے تیس میٹھ کے لیے گاڑی پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تقریباً دس یورو ادا کرنے ہوں گے اور بہت سارے دوسرے بڑے ائرپورٹ کی طرح ہمبوگ میں بھی یہ سہولت موجود ہے کہ اگر آپ لمبے عرصے کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی ائرپورٹ کی پارکنگ میں کھڑا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہتر طریقے کار یہی ہے کہ آپ پہلے ہی آن لائن جو ان کی فارم وغیرہ ہوتے ہیں یا ان کے جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور جو ان کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ فل کر لیجئے گھر سے تاکہ آپ کے وقت کی بھی بجت ہو جائے اور آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے ائرپورٹ پر گاڑی کھڑی کرنے کے ریٹس مختلف ہیں اور اس جیس کا انحسار اس بات پر ہے کہ آپ کون سے مہینے میں سفر کر رہے ہیں اس وقت چونکہ جون کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو پرواز کر رہے ہیں یعنی دنیا کے مختلف ممالک میں پرواز کر رہے ہیں اور تقریباً چار ہفتوں کے لیے ہمیں دھائی سو سے تین سو یورو تک کی ادائیگی کرنا پڑی پارکنگ کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی سیف رہتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ پیکنڈ ڈراب کی جو مشکل ہوتی ہے اس سے بات جاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ کے جو تیل وغیرہ ہوتا ہے پیٹرول اس کا بھی خرچ ہوتا ہے اور آنے جانے میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے یہ سارا سامان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ہی ہے اور اس کے لیے دو ٹرولیز بھی کم پڑ گئی تھی بلکہ یہ تین ٹرولیز کا سامان تھا اتنے لمبے عرصے بعد جب انسان سفر کر رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ اپنی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ساتھ لے کر جائیے اگر آپ ترکیش ائرلائن میں سفر کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو بیس بیس کیجی کے دو بیگز یعنی ٹوٹل آپ کو چالیس کیجی ساتھ لے جانے کی اجازت ہے جنہی جس کی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اور آپ کا جو ہینڈ کیری ہے اس میں زیادہ زیادہ سات کیجی وزن ہونا چاہیے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ بجائے ایک قد کلو زیادہ رکھنے کے ایک قد کیجی کم ہی رکھئے تاکہ ائرپورٹ پر جا کر آپ کو کسی قسم کی دکت یا شواری کا سامنا نہ کرنا پڑے جرمی کے دوپہر تین بجے ہماری فلائٹ کا وقت تھا اور ہم لوگ چونکہ وقت سے کافی پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے اور ابھی تک ہمیں اس بورڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اپنا سامان کہاں پر چھکن کروانا ہے یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے گھر سے ہی اپنی بورڈنگ کروالی ہوئی ہے اور آپ بارہ گھنٹے پہلے کوئی بھی آپ کی ائرلائن ہو آپ گھر سے ہی اپنی یعنی بارہ گھنٹے پہلے آپ بورڈنگ کروا سکتے ہیں اور گھر سے بورڈنگ کروانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں یعنی اتنا بڑا جہاز ہو تو اس میں سے چاہے آپ اگلی پچھلی درمیان والی یا کھٹکی کے ساتھ والی یعنی جو بھی سیٹ آپ کو پسانت ہو آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اور گھر سے بورڈنگ کا دوسرا بڑا فائدہ جہاز کے عملے کو بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کا بھی کافی وقت بات جاتا ہے آپ کی بورڈنگ ہر سے ہی ہو چکے ہوئے ہیں تو جو آپ کے پاس سامان ہے اس کو آپ ٹیگز لگا کے تو خود ہی بک بھی کر سکتے ہیں ترکش ائر لائن ویسے تو کافی سستی ائر لائن تصور کی جاتی ہے لیکن اس وقت چونکہ ہائی سیزن ہے گرمیوں کا وسم ہے اور جرنی کے بعض صوبوں میں چھوٹیاں شروع ہو چکی ہیں یعنی موسم میں گرمہ کی تحتیلات شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور اس وقت ہمیں فیکاس کے حساب سے یعنی آٹھ سو یورو فیکاس کے حساب سے ٹکٹ پڑی ہے اس وقت ہم لوگ جو ترکش ائر لائن والا حصہ ہے اس میں آ چکے ہوئے ہیں اور جرمن زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں ترکی زبان بھی پڑھنے کو مل رہی ہے ابھی تک یہ حصہ بلکل خالی ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی کافی وقت ہے تو ہم نے اس وقت کو غنیمت جانا کہ ہم اگلے حصے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ جتنی جلدی ہمارا سامان بک ہو جاتا ہے ہم لوگ جو فارغ وقت ہوگا اس کو انجائے کر سکتے ہیں یہ ان مختلف چیزوں کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں جو آپ بوکنگ میں بھی اپنے ساتھ جہاز میں نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ یہ چیزیں نہ صرف آپ کے لئے بلکہ دوسروں کے لئے بھی نقصان کا باحث بان سکتی ہیں ویسے تو کافی پاکستانی لوگ ترکیش ائرلائن کا انتخاب کرتے ہیں لیکن آج کی اس ترکیش ائرلائن میں ہم لوگ واحد پاکستانی تھے جو بزریا ترکی پاکستان کا سفر کر رہے تھے یہ خدا خدا کر کے ہمارا سامان بھی سارا بوک ہو گیا اور اس کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ تھا وہ ہمارے گولڈ کا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہواتین جو گولڈ ساتھ لے کر جاتی ہیں تو اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ انکم ٹیکس والوں سے پہلے ہی رابطہ کر لیں اور جتنا بھی آپ گولڈ لے کر جا رہے ہیں اس کی تصویر ایک کھینچ کے تو جو فارم بغرا ہوتا ہے اس کو فل کر کے تو انکم ٹیکس والوں کو دے کر جائیں تاکہ جب آپ کی واپسی ہو تو آپ کو کسی قسم کا مشکل پیش نہ آئے اور اس مرتبہ یہ آسانی ہو چکی ہوئے کہ پہلے تو آپ کو باقاعدہ تصویر کھینچوانی پڑتی تھی اس مرتبہ آپ اپنے موبائل سے ہی تصویر کھینچ کے تو یہ جو تھوڑے در پہلے آپ کو ایڈریس نظر آیا ہے اسی پہ سکین کر کے تو اپنی اس تصویر کو میل کر سکتے ہیں یعنی آپ کے کافی وقت کی اور پیسوں کی بھی بجت ہو جاتی ہے اس وقت ہم لوگ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں یہاں سے آپ پانی کی بوتلیں آگے لے کر نہیں جا سکتے ہیں اور شاید کسی اپنی پہلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جرمنی میں جو پانی کی بوتلیں ہیں وہ واپس کی جاتی ہیں ریسائیکل تو کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنی پانی کی بوتلیں واپس کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک بوتل کے بدلے میں پچیس سینٹ ملتے ہیں اور یہاں پہ چونکہ لوگوں کے ہاتھ میں کافی بوتلیں ہوتی ہیں اور اب پچیس سینٹ کے لیے کوئی نگل کے لائن سے نہیں جائے گا تو ساتھ ڈونیٹ کرنے والا چکر بھی ہے کیونکہ کافی سارے ایسے بے روزگار لوگ بھی ہیں جو یہاں سے خالی پانی کی بوتلیں جمع کر کے لے جاتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی دہاڑی لگ جاتی ہے آپ اگر سفر کا رہے ہیں بزریہ جہاز تو اپنی جودیوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیجئے یا تو آپ بلکل کھلی چپل کا استعمال کیجئے یا بلکل بند جودوں کا اس کے درمیان والی جو صورتحال ہے اس سے آپ کے پاؤں کافی مشکل میں پڑ سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے ائرپورٹ کے اندر کافی دیر تک چلنا ہے تو ایک اور ضروری بات کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ائرپورٹ کے اندر کافی دیر تک چلنا پڑتا ہے تو آپ کبھی بھی نیا جودہ پہن کر مت آئیے کیونکہ اس سے آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں یا احتیاطا اپنا ایک جودہ جو آپ کا ہینڈ کیری ہے اس کے اندر رکھئے تاکہ بوقت ضرورت آپ اپنے جودوں کو تبدیل بھی کر سکیں اس وقت جتنے بھی ضروری مراحل تھے ان سے فارغ ہو کر ہم آگے آ چکے ہوئے ہیں یعنی ہمارے جو ہینڈ کیریز تھے وہ بھی چیک ہو چکے ہوئے ہیں مردوں نے اگر جیکٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اتار کر رکھی جاتی ہیں بیلٹ اگرہ اتار کر رکھی جاتی ہے اس کی بھی اچھی طرح تلاشی ہوتی ہے اور وہ خواتین جنہوں نے ہائی ہیلز پہنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو جوتیاں اتار کر تھوڑے سے حصے میں آگے آنا پڑتا ہے تاکہ وہ سکین ہو سکے اور ان کی جوتیوں کی یعنی ہائی ہیلز کی الگ سے تلاشی ہو سکے اگر آپ ایک مسلم خاتون ہیں آپ نے سار پر ہجاب باندھا ہوا ہے یا کوئی پتلا سا گرمیوں کا کوٹ پہنا ہے کہ اگر سردیوں کا موسم ہے اور آپ نے موٹا کوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے قانون کے مطابق آپ کو اپنا موٹا کوٹ اتار کے اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے تاکہ آپ کی باڈی کو سکین کیا جا سکے اس وقت ہم لوگ ترکیش لاؤنج والے حصے کے بلکل قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی جو چھوٹے چھوٹے سنیکس ہیں آپ کو بوقت ضرورت آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں یہ حصہ بلکل خالی ہے اور جس طرح کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آج کی اس ترکی ائرلائن میں ہم لوگ واحد پاکستانی تھے جو بزریا ترکی پاکستان کا سفر کا رہے تھے اس وقت دوپہر کے دوبہ چکے ہوئے ہیں اور عمومن جو آخری کاروائی ہوتی ہے یعنی جس میں پاسپورٹ اور آپ کی بارڈنگ گرہ چیک ہوتی ہے یہ ساری کاروائی تقریبا 40 سے 45 منٹ پہلے اس کا عمل اور سب سے پہلے فرسٹ کلاس مسافروں کو ترجیح دی جاتی ہے دوسرے نمبر پر جو ویلچئر پر سفر کار رہے ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر بچوں والی ماں کو آواز دی جاتی ہے کہ ان کا حق ہے کہ وہ جہاز میں پہلے بیٹھ سکیں اور اس کے بعد بتد دریج جتنے بھی مسافر ہیں ان کو نمبر کے حساب سے بلائے جاتا ہے ہماری فلائٹ کا وقت چونکہ تین بجے تھا دو بچ چکے ہوئے ہیں اور لوگوں میں بیچینی شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور تقریباً سوا دو بجے کے قریب لوگ خود سے ہی لائن میں لگنا شروع ہو گئے حالانکہ ائر اس ائر لائن میں عموماً وہ مسافر تھے جن کی connected flights تھی یعنی ترکی میں جا کے ان لوگوں نے اپنی flights سے چینج کرنی تھی اس وجہ سے جتنے بھی مسافر تھے ان کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور آخر کار بجے دوپہر تین بجے کے دوپہر چار بجے پورا ایک گھنٹہ flight لیٹ ہو چکی ہوئی ہے یہاں ہمبوک سے ہی اور آگے چل کے ہمارا دو گھنٹے کا سٹے تھا ترکی میں اب دیکھئے کہ اگلی flight ہم لوگ لے سکتے ہیں یا نہیں جہاز کے اندر سکرین پر آپ مختلف زبانوں میں خوش آمدید یا ویلکم کہا جا رہا ہے لیکن اس میں اردو زبان ہمیں دور دور تک نظر نہیں آئی ہم بوک سے لے کر یعنی جرنی کے ائرپورٹ ہم بوک سے لے کر ترکی اسطنبول تک ساڑھے چار گھنٹے کی flight ہے اور ہم لوگ چونکے آلریڈی ایک گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب دیکھیں آگے چال کر کیا صورتح ہوتی ہے جرنی اور ترکی کے وقت میں ایک گھنٹے کا فرق پائے جاتا ہے یعنی اگر جرنی میں دوپہر کے تین بجے ہیں تو ترکی میں سپہر کے چار بجے ہوں گے وقت فقت آپ سکرین پر دیکھتے رہیے تاکہ جو بھی تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ اگاہ ہوتے رہیں ترکیش ائرلائن میں بیٹھ کر آپ کو کسی قسم کی بوریت کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ ٹی وی سکرین پر آپ کو مختلف زبانوں میں تفریق مہیا کی جاتی ہے آپ چاہیں تو لیٹسٹ امارکن موویز دیکھ سکتے ہیں یا بلوک باسٹر دیکھ سکتے ہیں یا جو دنیا پوری کا سنما ہوتا ہے اس میں سے کسی بھی فلم کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو سب سے اچھی بات ہمیں نظر آئی یعنی یہ واحد وہ ائرلائن ہے جو ہمیں اتفاق ہوا اس میں سفر کرنے کا اور یہاں پر قرآن کریم بھی نظر آ رہا ہے یعنی پورا قرآن کریم جو ہے وہ آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور ایک اور چیز جس نے ہمیں اس ائرلائن میں بہت زیادہ حیران کیا اور ہمیں خوشی بھی ہوئی کیونکہ امومن رنوے پر یا جب جہاز لینڈ کر رہا ہو تو اس وقت آپ کے کانوں میں ہوا کے دباؤ کی واجہ سے شدید درد شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لئے امومن ہم لوگ جو چونگم ہوتی ہے کوئی بھی اپنی پساند کی چونگم جو ہے وہ آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں یعنی جہاں پر فوری طور پہ آپ کے ہاتھ میں جنگم آ جائے تو جو ہی ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ جنگم تیز تیز چوا سکتے ہیں اور جو لعا بے دہن ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ نگلتے جائیے تو اس سے آپ کے کانوں کی درد کافی حد تک کام ہو جاتی ہے لیکن حرانگی کی بات ہے کہ اس پورے سفر کے دوران نہ آتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے کانوں کی تکلیف ہوئی جس کی ہمیں خوشی تھی آخر میں ہم نے چھپاک جو فلم تھی ہندی مووی تھی اس کا انتخاب کیا جو کہ کافی ایموشنل مووی تھی جس میں ایک چاہنے والا اپنی محبت کا جواب محبت سے نہ پا کر تو اس لڑکی پر تیزہ پھینک جاتا ہے بہت اچھ طریقے سے یہ مووی بنائی گئی تھی ہم نے اس مووی کو انجوائ بھی کیا اور کافی کچھ چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملی اس وقت ہمارے جہاز کو اڑتے ہوئے تقریبا ایک گھنٹہ گزر چکا ہوا ہے اور جہاز کے اندر سے ہمیں بہت مزے مزے کے ترکی کھانوں کی خوش بیات آنا شروع ہو گئی ہیں ترکی کھانا ہمارے لیے بلکل نیا نہیں ہے کیونکہ لمبا عرصہ ہمیں ترک قوم کی ہمسائیگی میں رہنے کا موقع ملا ہے اور ان کے لیے ہمارے کھانے اور ہمارے لیے ان کے کھانے جو ہے وہ بہت دلچسپی کا باحث ہیں اکثر ترک لوگ باقی یورپین کی طرح صرف نمکین کھانا ہی کھاتے ہیں یعنی ان کے کھانوں میں مرچے نہیں پائی جاتی جی یہ کھانا ہمیں پوچھا گیا کہ کون سا کھانا ہمیں چاہیے تو ہم نے دو دفعہ گوشت والی ڈش کا ان کو بتایا اور ہمیں سننے کو یہ آواز ملی کہ صرف ایک دفعہ گوشت والی ڈش آوی لی بل ہے گوشت والی ڈش کام ہو چکے ہیں اس لیے جتنے بھی باقی میمبر تھے انہوں نے نوڈلز یا فاسٹا وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیں تھی جب مشروبات کی باری آئی تو ہم نے آئران کا انتخاب کیا آئران ترکی زبان میں لسی کو بہت لذیذ ہوتی ہے لیکن وہ بھی ہمیں نہیں مل سکی آخر میں ہم نے سوڈا وارٹر پر ہی اکتفا کیا تقریباً چار گھنٹے کی طویل پرواز کے بعد آخر کار ہمارا جہاز ترکی استمبول میں لینڈ کرنے کے قریب تھا اور اتنے لمبے عرصے سے ہمیں مختلف یورپین اور امیلکن ائرلائنز میں سفر کرنے کا پرواز کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے لیکن جون نزارہ ہم نے ترکی ائرلائن میں دیکھا وہ آج تک نہیں دیکھا جہاز نے جب لینڈ کیا اس کا پہلا پیہ نیچے لگنے کی دیر تھی کہ جتنے بھی مسافر تھے وہ نہیں آ رہے تھے انہوں نے اپنے جو لگج تھی ہینڈ کی ریس تھی وہ اوپر سے نکال لیں پائلٹ کی طرف سے بھی بار بار یہ اناؤسمنٹ ہو رہی تھی کہ ابھی مجھے پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملی اس لیے جتنے بھی مسافر ہیں ان سے آج زانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں اور اپنی بیلٹس کو باندھ کے رکھیں لیکن دو مختلف زبانوں میں یہ کاروائی اناؤنس ہونے کے باوجود کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 99% لوگ ایسے تھے جن کی آگے سے کنیکٹیڈ فلائٹ تھی جس کی وجہ سے لوگ میں بہت زیادہ افرات افری مچیوی تھی بعض ایسے تھے جن کا ایک گھنٹے کا سٹے تھا اور بعض ایسے تھے جن کا دو گھنٹے استمبول میں سٹے تھا آخر کار ایر ہوسٹس کی بہت زیادہ محنت کے باوجود تقریبا 90% یعنی 90% جو اپنی سیٹوں پر بیٹھ کے لیکن ان کی بیچینی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھی اگر کبھی زندگی میں آپ کو اپنی کنیکٹیڈ فلائٹ کے مس ہونے کا خطرہ ہو تو بھی اس صورت میں آپ کوشش کیجئے کہ جتنا پر اتمنان ریلیکس رہ سکتے ہیں رہنے کی کوشش کہاں پر گزاری اگر ان ساری چیزوں میں آپ کو دل جسپی ہو تو جو آنے والے ولوگ ہیں ان کو دیکھتے رہیے بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی اگر کبھی زندگی میں آپ کو بھی ترکی ائرلائن میں پرواز کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ اپنی جو اپنے تجربات ہیں یا اپنی جو رائے ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس سے بھلا ہو جائے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے دینا مات بھولیے اور آئندھا بھی دیکھتے اور سنتے رہیے سلطانہ کی دنیا کی итог دیکھتے سکتا ہی آئندھا تعد سنتے میں لئے سنتے